اسلام علیکم دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپٹیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پاکستان کٹ کے ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ سے قبل اوپنر امام الحق اور فاش بولر جنید خان بھی انفٹ کھلاریوں کی فیرسٹ میں شامل ہو گئے دونوں کھلاری قید آزم ٹرافی کے سپر ایٹ راؤن میں اپنے ڈپارٹمنٹ حبیب بینک کی نمہینگی نہیں کر سکیں گے ملک کے سب سے بڑے فسٹ کلاس ٹورنمنٹ کے سپر ایٹ راؤن کے آخری میچ ہو رہے ہیں تمام ٹیمیں اپنے اہمترین کھلاریوں سے محروم ہوں گی ان کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے متنازہ ٹی ٹین لیگ کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے حبیب بینک کا میچ لاہور وائٹ سے نیشنل بینک کمپلیکس میں ہوگا حبیب بینک کے کوچ کبیر خان بی ٹی ٹین کی کوچنگ کے لیے شارجہ چلے گئے ہیں بینک میچ میں کوچ کبیر خان کپتان احمد شہزاد اور اہمترین کھلاری سے محروم ہوگا حبیب بینک کے عمر گل فہیم اشرف اور فخر زمان بھی دستیاب نہیں ہوں گے جبکہ ٹیسٹ سپینر عبد الرحمان احمد شہزاد کی جگہ کپتانی کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ امام الحق کے پاؤں میں فنگ سکی بیماری لگ گئی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل فٹ ہونے میں ایک ماہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے حبیب بینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فخر زمان کو چلنے پھرنے میں شاید مشکل ہے اس لیے وہ میچ چھوڑ کر لاہور چلے گئے ہیں جہاں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہیں فاسٹ بولر جنید خان کے پاؤں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے دوران زخمی ہوا تھا وہ بھی فٹ نہیں ہیں اور اپنی ٹیم کی نمائنگی نہیں کر سکتے یو بی ال کمپلیس میں یو بی ال آر ایل کا میچ ہوگا یو بی ال اہم ترین میچ میں اپنے کھلاڑیوں عمر اکمل سعیر خان محمد نواز آمیر یامین کی خدمت سے محروم ہوگی رومان رئیس والدہ کی علالت کی وجہ سے میچ نہیں کھیلیں گے اسٹیٹ پینک گراؤن میں واپٹا اور سوئی نادرن گیس کا میچ ہوگا واپٹا فائنل کھیلنے کے لیے مضبوط امیدوار ہے واپٹا کے کمران اکمل وہاب ریاض میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے سوئی گیس کے شویب ملک اور محمد آمیر میچ میں شرکت نہیں کریں گے نیاز اسٹیڈیوم حیدر آباد میں سوئی نادرن گیس اور لاہور بلیو کا میچ ہوگا سوئی نادرن گیس کے محمد عطیز بولنگ ایکشن کے لیے انگلینڈ میں ہیں جبکہ میس بول حکم بھی میچ میں حصہ نہیں لیں گے سوپر ایٹ کے ابتدائی دو میچوں کے بعد گروپ اے میں سوئی نادرن بارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے ابھی پینک دس پوائنٹ کے ساتھ دوسرے گروپ بی میں واپڈاپ کے سولہ پوائنٹس ہیں سوئی صدرن گیس نے ایک میچ جیتا ہے اس کے چھے پوائنٹس ہیں نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم فٹنس ٹیسک 22 دسمبر کو لاہور میں ہوگا 33 دسمبر کو تین روزہ کیمپ شروع ہوگا کیمپ کے آغاز میں نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ فٹنس ٹیسک میں امام الحق جنیت خان کے علاوہ شاداب خان اماد وسیم عزر علی اور فہیم اچرب کو بھی اپنی فٹنس ثابت کرنا ہوگی دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ